بادشاہ اکبر اپنی بیگم سے کسی بات پر ناراض ہو گئے ناراضگی اتنی بڑھ گئی کی انہوں نے بیگم کو مائکے جانے کو کہہ دیا بیگم نے شوچا کی شاید بادشاہ نے گسے میں ایسا کہا ہے اس لیے وہ ہن مائکے نہیں گئی جب بادشاہ نے دیکھا کہ بیگم ابھی تک مائکے نہیں گئی ہے تو انہوں نے گسے میں کہا تم ابھی تک یہی ہو گئی نہیں صبح ہوتے ہی اپنے مائکے چلی جانا ورنہ اچھا نہ ہوگا تم چاہو تو اپنی منپسند چیز ساتھ لے جا سکتی ہو بیگم سی سک کر جنان کھانے میں چلی گئی وہاں جا کر اس نے بیربل کو بلایا بیربل بیگم کے سامنے پیش ہو گیا بیگم نے بادشاہ کی ناراضگی کے بارے میں بتایا اور ان کے حکم کو بھی بتا دیا بیگم صاحبہ اگر بادشاہ نے حکم دیا ہے تو جانا ہی پڑے گا اور اپنی منپسند چیز لے جانے کی بابت جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرے بادشاہ کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی بیگم نے بیربل سے کہے انوشار بادشاہ کو رات میں نیند کی دوہ دے دی اور انہیں نیند میں ہی پالکی میں ڈال کر اپنے ساتھ مائکی لے آئی اور ایک سو سجد سین ککس میں سلا دیا جب بادشاہ کی نیند کھولی تو سوئیں کو انجانے ستھان پر پا کر حیران ہو گئے پکارا کوئی ہے ان کی بیگم صاحبہ اپستد ہوئی بیگم کو وہاں دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنے سسرال میں ہیں انہوں نے گسے سے پوچھا تم ہمیں بھی یہاں لے آئی اتنی بڑی گستاکی گھر ڈالی میرے سر تاج آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اپنی من پسند چیز لے جانا اس لیے آپ کو لے آئی یہ سن کر بادشاہ کا گسہ جاتا رہا مسکرا کر بولے جرور تمہیں یہ ترکی بیربل نہیں بتائی ہوگی بیگم نے حامی بڑھتے ہوئے سیر ہلا دیا